بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس اے ای سی ایڈوکیشنل اکیڈمی فیصلہ باد کی طرف سے خوش آمدید یہ لیکچر آپ کے خدمت پر ڈاکٹر شہباز سعید پرنسٹیپل اے ای سی ایڈوکیشنل اکیڈمی فیصلہ باد کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ لیکچر فرسٹیئر فزیکس کی بک کے چپٹر نمبر ٹو سے لیا گیا ہے لیکچر کا نمبر ہے ٹین یعنی فرسٹیئر فزیکس کی جو لیکچر کی سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا لیکچر نمبر ٹین ہے اور ٹاپک جو ہے اس پہ ہم نمیریکل ٹو پنٹ سکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یعنی چپٹر نمبر ٹو کا نمیریکل سکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سو اس میں امید کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ کے لئے بہت خوش گوار ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہر دن آپ کے لئے مزید کامیابیاں اور کامرانیاں لے کے حاضر ہوگا تو آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں پہلے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں a is equal to 2i plus 3j and b is equal to 3i minus 4j یعنی اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دو ویکٹر میں بتا دیا گئے کون کون سے دو ویکٹر میں بتا دیا گئے ایک ویکٹر میں a دے دیا گیا ہے اور a ویکٹر جو ہے وہ 2i minus 3j ہے یہ ویکٹر a ہے ہمارے پاس اور دوسرا ویکٹر b ہے تو b is equal to 3i minus 4j a اور b دونوں کی values ہمیں دے دی گئی ہیں اس میں i جو ہے وہ x کامپننٹ ہے اور j آپ کو پتا ہے کہ y کامپننٹ کو کہتے ہیں تو ویکٹر a کا جو x کامپننٹ over 2i ہے اور جو y کامپننٹ over 3j ہے اس طرح ویکٹر b کا جو x کامپننٹ over 3i ہے اور جو y کامپننٹ over minus 4j ہے find ملوم کیجئے the magnitude and angle of c is equal to a plus b and d 3a minus 2b یعنی ہم نے دو ویکٹر مزید نکالنے ہم نے دو ویکٹروں کو حل کر کے اکٹھا کر کے جس طرح سے فارمولا دیا گا اس طرح سے حل کریں گے اور دو مزید ویکٹر ہم find out کریں گے پہلے کا نام ہے c اور c برابر ہے a plus b جو ہم a plus b کو کریں گے تو وہ c ہمارے اپس نکل آئے گا اس کا ہم نے magnitude بھی نکالنا ہے magnitude کا مطلب ہے اس کی numerical value جو یہ value دی ہوتی ہے یہ بیسکل اس کی ویکٹر فارم ہوتی ہے ہم نے اس کا magnitude نکالنا ہے جو کہ پیتھا غورین تھیورم جو ہے فیصہ غورس کے مسئلے سے نکالا جاتا ہے تو وہ ہم magnitude نکالیں گے اب an angle orientation کہہ لیں angle کہہ لیں direction کہہ لیں with respect to x axis یا positive x axis تو یہ ہم نے نکالنی ہے direction اس کی معلوم کرنی ہے انہیں angle معلوم کرنا ہے orientation یعنی کے معلوم کرنی ہے اور دوسرے اس کی عدی قیمت numerical value معلوم کرنی ہے اور جو ویکٹر میں معلوم کرنا ہے وہ c ہے c is equal to a plus b اور d جو ہے 3 a minus 2 b یہ ہمارے پاس ہے تو جو data میں دیا گیا اس میں ہمیں a بتایا گیا وہ ہے 2 i plus 3 j یہ اوپر ہم نے data اس کا پڑا ہے 2 i plus 3 j اور b جو ہے وہ 3 i minus 4 j ہے اب ہم find کی طرف جاتے ہیں کہ ہم کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ضرورت کی c کی ہے تو یہ c is equal to a plus b اور d is equal to 3 a minus 2 b یہ دونوں چیزوں کو ہم نے معلوم کرنا ہے یہ ہمارا required ہے یہ چیز ہم جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اب ہم calculation کی طرف جاتے ہیں تو c vector is equal to a plus b یہ ہم نے پہلے والا حصہ جو ہے اس کا find out کرنا ہے جو a ہم find out کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے اس سے کہا تھا پہلے part میں کہ c برابر ہے a plus b کے تو c جو ہے a کے جگہ 2 i plus 3 j یہ a کی value ہے plus b کی value ہم بریکٹ میں لکھیں گے 3 i minus 4 j اب یہ plus کے sign کے بعد یہ بریکٹ کھل جائے گی تو plus کے sign کے وئے سے علامتیں نہیں بدلہ کرتیں تو 2 i 3 j اور یہ 3 i ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اور minus 4 j ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اب ہم rearrange کریں گے i اور i کٹھا کر دیں گے اور j اور j کٹھا کر دیں گے تو 2 i اور 3 i جو ہے یہ move کر کے basically ادھر آ جائے گا اور یہ 3 j جو ہے move کر کے اس جگہ پہ چلا جائے گا یعنی i i کے ساتھ آ جائے گا c is equal to 2 i plus 3 i plus 3 j minus 4 j اور یہ اب 2 plus 3 i کرے تو 5 i بن جائے گا اور اگر جو ہے minus 4 j میں سے 3 j نکالے تو minus j جو ہے یہ ہمارے پاس بچ جائے گا 1 j جو ہمارے پاس بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس c کی ویٹر فارم آئی ہے یہ ویٹر فارم ہے ویٹر فارم ہے اس کا magnitude ہم نے نہیں نکالا magnitude ہم نکالیں گے ٹھیک ہے جی یہ اس کی ویٹر فارم ویٹر فارم ہے اب the magnitude of c is as follows c کا جو magnitude وہ اس طرح سے دیا گیا کہ c ویٹر کا جو magnitude ہے وہ c کہلائے گا اور یہ برابر ہے c کے x component کا scale plus c کے y component کا scale کا under root یعنی یہ پیتہگورین theorem اپنے پڑا ہوگا x component کا scale plus y component کا scale کا under root لے لیں تو اس ویٹر کا magnitude آجاتا ہے اب x کی value 5 ہے اور y کی value minus 1 ہے تو 5 کا scale plus minus 1 کا scale 5 کا scale 25 minus 1 کا scale plus 1 25 plus 1 26 ہو جائے گا اور 26 کا جو جو ہے وہ calculate square root لے لیں گے تو وہ 5.09 آجائے گا round off کریں 9 جو ہے point سے بڑا ہے لہٰذا ایک inside سے پیشتے نمبر میں بڑھا دیا جائے گا تو یہ آجائے گا 5.1 unit تو یہ ہمارے پاس magnitude of a آگیا اب ہم نے اس کی orientation یعنی direction جو ہے وہ calculate کرنی ہے اور direction اس کی calculate کرنا چاہیں تو 5 is equal to 10 inverse cy ویلیو لکھ کے shift plus 10 دبائیں گے shift plus 10 دبائیں گے ویلیو لکھیں گے جیسے calculator کی setting ہو تو یہ جو shift plus 10 دباتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ آپ کا 10 inverse آجاتا ہے کسی بھی trigonometric ratio جو جو ہے اس کا inverse اگر آپ نے calculate کرنا تو shift تباقیاب کرتے ہیں تو 5 equal to 11 ڈگری ہو جائے گا اب آپ نے پڑھا ہے چونکہ یہ ویکٹر کو آپ دیکھیں ویکٹر کے دونوں components آپ دیکھیں x جو پلس میں ہے اور y جو ہے وہ مائنس میں ہے ٹھیک ہے دی تو x پلس میں اور y مائنس میں ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس اگر quadrants ہیں تو یہ پہلا quadrants میں x پلس کا ہوتا ہے اور y بھی پلس کا ہوتا ہے دوسرے میں چلے جائیں تو x مائنس کا ہوتا ہے y پلس کا ہوتا ہے 3rd میں چلے جائیں تو x بھی مائنس کا y بھی مائنس کا اور 4th میں اگر آپ چلے جائیں تو x پلس کا اور y مائنس کا تو ویکٹر مارا یہاں لائے کرتا ہے 4th quadrant میں یہ 1st ہے یہ 2nd quadrant ہے اس کے بعد یہ 3rd quadrant ہے اور یہ 4th quadrant ہے ویکٹر مارا جو ہے وہ ہمارے سائن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ understanding ہوئی ہے کہ ویکٹر جو ہے وہ اور 4th quadrant میں باقیہ یہ ویکٹر ہمارا ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا جو ہے وہ theta بنے گا اور باقیہ اس کا جو ہے وہ phi ہے ٹھیک ہے جی یہ phi ہے اور یہ theta ہے تو اگر ہم دیکھیں تو theta 4th quadrant کے لئے جو calculation کی جاتی ہے theta is equal to 360 minus 5 تو 360 minus 11 349 یہ ہمارے پاس اس کی orientation آگئی تو اس دیکھے سے ہم نے c vector جو وہ معلوم کر لیا اور اس کی orientation بھی ہم نے معلوم کر لیا اب ہم اگلے vector کے تب جائیں گے جو d ہے d is equal to 3a minus 2b اس کی values ہم پوٹ کریں گے 3 کی جگہ 3 آ جائے گا a کی جگہ a کی value آ جائے گی اور 2b 2 into b کی جگہ b کی value آ جائے گے 3 into 2 6i 3 into 3 plus 9j اور minus 2 into 3 minus 6i minus plus 2 into 4 8j اب ہم مگین اس نہ کریں گے کہ اس کو rearrange کر لیں گے i کو i کے ساتھ لے جائیں گے اور j والے کو ساتھ لکھنا شکر دیں گے تو 6i plus 6i minus میں یہ cut جائے گا تو آپ کے پاس جو ہے یہ plus 9 plus 8j رہ جائے گا جو کہ 17j اس کو مگنی چھوڑا کا نکالنا چاہیں ڈی کا تو وہ اگین ہوئی طریقہ جسا ہم نے سی کا نکالا تا ہے اس کے x کومپننٹ کا سکیر plus y کومپننٹ کا سکیر لیں گے x کومپننٹ 0 کا سکیر ہے اور y کومپننٹ 17 کا سکیر ہے 0 ختم ہو جائے گا 0 کی value نہیں بنے گی تو 17 کا سکیر جو آئے گا تو سکیر سکیر روٹ سے کٹ جائے گا تو d is nical to 17 یہ ہمارے پاس مگنی چھوڑ آ گیا اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ صرف y کومپننٹ موجود x کومپننٹ ہے ہی نہیں اس ویکٹر کا since x کومپننٹ اور d 0 چکے x کومپننٹ 0 ہو چکا ہوگا so vector is along y ڈائریکشن only تو ویکٹر سے y ڈائریکشن میں ہوگا اور y ڈائریکشن میں angle جو آ وہ 90 ڈگری ہوتا ہے سوڑ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلیک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ آپ کو اور ہمارا ایک مستحکم رابطہ قائم رہ سکے اس دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں اے میرے اللہ مجھے آسانیہ عطا کر اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کا شرف عطا کر آمین شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی